بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بی بکچن فوڈ سگرٹ آپ کے لئے ایک نیو ریسپی زبردستی رمضان سپیشل چٹنی آپ رمضان میں اس کو سیو کر کے پورا ایک مہینے کے لئے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں ایک زبردست چٹنی چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دھنیا اس کو اچھی طرح واش کر کے اس کی سائیڈ رموو کر لیں گے یہ دیان رکھنا آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے جیسے بریگ بریگ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ بہت زبردستی چٹنی بنتی ہے آپ اس کو پورے رمضان کے لئے بنا کے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے دھنی کی چٹنی بنانی ہو ایک چمچ آپ اس میں ایڈ کریں اور آپ جھٹ پٹ میں دھنک چٹنی ریڈی کر سکتے ہیں یہ پردینہ اس کو بھی ہم بریگ بریگ کٹنگ کر لیں گے آپ کی ٹیم بھی سیو رہے گا آپ کی بچ ہم ایک پیس ہم ایک پیس لسن کے جوے چار سے پانچ یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس سے ادھرک سے یہ ایک چٹنی بنیں گی ابھی ہم آپ کو دوری میں ہاتھ سے چٹنی بنانا چکائیں گے یہ دیکھیں آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو رسن ادھرک کو بھریک پیچھ لیں اس میں رسن ادھرک ایڈ کر لیں ہر ہی مرچیں کر لیں آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے چٹنی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کتنی زبردستی چٹنی ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم گرینڈر میں آپ دھنیا پدینہ جو ہم نے چاپ کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس میں ہم ہری مرچیں ادھرک اور لہسن اس کو سب کو ایڈ کر کے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ جو ہم نے دوری میں چٹنی بنائی تھی یہ دیکھیں کتنی زبردستی پیس چکی ہے آپ کی ٹائم کی پچت رہے گی آپ افتاری میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ افتاری میں ٹائم کم ہوتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے دوری میں چٹنی بنائی تھی وہ بھی ہم نے نکال رہی ہے اور جو ہم نے گرینڈ کی تھی وہ بھی نکال لی ہے ماشاء لکھتے ہیں زبردستی ہماری یہ چٹنی ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں سب دو انگریڈینز ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب ہم کوٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو مکس کر لیں گے زبردستی ہماری یہ چٹنی ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم پورے رمضان اس کو ایک کسی بھی آپ برطن میں آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ نے دہیں کی چٹنی بنانی ہو ایک چمچ نکالیں اور اس میں ایڈ کر کے آپ چٹنی بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ سی جھٹنی تیار ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی یہ زبردستی چٹنی لازمی ٹرائی کریں اور صحت کے لیے خاص طور پر رمضان میں یہ بہت زبردست اور بیسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی جس کنٹینر میں ہم چٹنی سیو کر کے رکھیں گے یا ایسے ایک شیشے کا جا کوئی پلاسٹک کا جار لیں اس میں آپ ایسے چٹنی ایڈ کریں ہمیشہ وہ جار یوز کریں جس کے اوپر ڈھکن وغیرہ ہو اب ہم اس کو ایسے پیک کر کے اس کو ہم پورے ایک مہینے کے لیے بھی فریزر میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اگر ہماری ویزی اچھی لگی شیل ایک زوی کی جیگا لائف